بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور مجھ سے بھیک مانگنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے اور قبر کے آزاب سے بچائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو تھہرا لیا اور اتنے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس یہودی عورت نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہے کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے اور قبر کے آزاب سے بچائے تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ کوئی نبی پہلے انبیاء میں سے ایسا نہیں گزرا کہ جنہوں نے ان کی امت کو دجال کی فتنے سے نہ ڈرائیا ہو لیکن میں دجال کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو کہ اب تک کسی نبی نے اپنے امت کو نہیں کہی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی پشانی پر کافر لبز لکا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے آزاب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس شخص کو قبر میں بیٹھاتے ہیں وہ نیک بندہ ایسے حالت میں قبر میں بیٹھتا ہے کہ نہ تو اس کو کوئی گھبرات ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گم مسلط ہوتا ہے پھر اس شخص سے پہلا سوال پوچھا جاتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے یعنی کیا تم نے اسی ایک خدا کی عبادت کی جس نے تمہیں پیدا کیا یا ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی طرف سے الگ الگ خدا بنا لیے اور ان کو پوجھنا شروع کر دیا پھر دوسرا سوال اس شخص سے کیا جاتا ہے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے مطلب یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس سوال میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ایک خدا کے بھیجے ہوئے دین کو مانتے اور عمل کرتے تھے یا گیروں کے بنائے ہوئے دین اور طریقوں پر عمل کرتے رہے یہاں تک کی تمہاری موت آگئی پھر اس کے بعد اس شخص کو تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما قنت تقولو فی حاضر رضول تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ان کو جانتے ہو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتا اور مانتا ہوگا اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہوگا تو وہ پہچان لے گا اور وہ کہے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ پاک سے ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آئے ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے بعد اس نیک شخص کو اول تو دوزک کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ شخص دیکھتا ہے کہ وہاں سب لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ اللہ رب العزت نے تجھے اس جگہ سے نجات عطا فرما دی اس کے بعد اس شخص کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ شخص نہایت زیب اور زینت دیکھتا ہے اور اس کے لفت کے منظر دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیری رہنے کی ہے اور قیامت کے بعد تو یہاں لائے جائے گا تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت کے دن تو قبر سے اٹھایا جائے گا اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس آدمی کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے وہ برا آدمی قبر میں نہایت گھبراتے اور خوف زیادہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس آدمی سے وہی تین سوال پوچھے جاتے ہیں جو سوال پہلے گزرے ہوئے شخص کو پوچھے گئے تھے پھر وہ گنے گار آدمی جواب دیتا ہے کہ لوگوں کو میں نے جو کہتے ہوئے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیا کرتا تھا اس آدمی کے لیے اول تو جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب زینت اور نیامتیں دکھائی جاتی ہے پھر اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے پھر اس گنے گار آدمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں پھر اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے تو دنیا میں شک ہی میں رہا اسی پر تو مرا اور اسی پر تو قیامت میں اٹھایا جائے گا پیارے دوستوں آخرت کی منزل میں قبر سب سے پہلی منزل ہے اور اس قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہم سب کو گزر کر جانا ہے اور کسی کے لیے یہ قبر گلزار ہے تو کسی کے لیے یہ قبر بوال ہے پیارے دوستوں دنیا میں جتنے بھی نیک انسان گزرے ہیں وہ اس قبر کی گھاٹی سے ڈرتے تھے لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں مگر ہمارے کانوں پر ایک جوں بھی نہیں رینگتی آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائے آمین اور ہمیں آخرت کی ساری منزل پار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ پیاری سی بات یہ پیارا سا ویڈیو پہنچ سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ